ایک اہم مسئلہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر سات آدمیوں میں سے کسی ایک بندے نے گوشت اپنا حصہ ڈالا تو ضرور لیکن اس نے اپنے حصے میں ملنے والے گوشت کو بیچنے کی نیت سے اس کے اندر شراکت کی ہے تو اس صورت میں بقیہ لوگوں کے لئے حکم یہ ہے کہ بقیہ لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ اس کا حصہ خرید لے اور خریدنے کے بعد وہ حصہ وہ اپنے نام یا کسی اور کے نام کر دے اس صورت میں کہ جو بیچنے کی نیت سے جو بندہ اس جانور کے اندر شامل ہو رہا ہے اپنا حصہ شامل کر رہا ہے اس کی وجہ سے کسی ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی لہٰذا سب کی نیت جو ہے وہ صرف گوشت کو بیچنا نہ ہو بلکہ قربانی کی نیت سے اس کے اندر شریک ہوا جائے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر سات حصہ داروں میں سے سات شریکوں میں سے کوئی ایک شریک جانور وغیرہ خرید لیا کسی ایک کی وفات ہو جاتی ہے تو اس مرنے والے کی وجہ سے اس قربانی کے اوپر کیا اثر ہوگا بقیہ لوگ قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے تو بقیہ چھے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مرنے والے کے ورسا سے اس کی اجازت لے لیں کہ آپ کے فلان صاحب جس کا انتقال ہوا ہے ان کا ہمارے جانور کے اندر حصہ تھا تو کیا آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ اس کی طرف سے ہم قربانی کر دیں اگر وہ اجازت دے دیں وہ رسا تب تو ان سب کی طرف سے قربانی جائز ہے اگر وہ اجازت نہ دیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی وہ رسا کی اجازت ضروری ہوگی صورت میں